بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میڈیکل کے والے سے کافی سوال جو پوچھے جا رہے ہیں اس پر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جو فٹنس سرٹیفیکٹ ہوتا ہے اور جو فائنل ٹیسٹ ہوں گے اور کون کون سے ٹیسٹ کہاں پر ہوں گے تو یہ سوال اکثر پوچھے جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کا جو شیڈیول ہے وہ سعیدہ باد کا ہے سعیدہ باد میں جو لیپس جو چھے نام آئے ہیں لیپس کے تو ان کا جو سعیدہ باد بلایا جائے گا تو جو پولیس کا جو پولیس ریپارٹمنٹ کے جو ہوں گے سعیدہ باد میں ہوں گے تو جو میڈیکل کا جو سعیدہ باد میں لیپس کا وہاں آپ کا بلیڈ ٹیسٹ ہوگا بلیڈ لیا جائے گا جسے ہم سی بی سی کہتے ہیں جو سی بی سی ٹیسٹ ہے وہ میرے خیال سے وہ سعیدہ باد میں لیں گے اور اس کے علاوہ ہو سکتے کوئی اور بلیڈ کا بھی ٹیسٹ لے لیں جو پہلے جو ہوتا ہے میں اس کے بارے میں بات کروں اس بار ابھی کچھ ہو سکتا ہے جائن جوجہ لیکن جو پہلے ہو چکا ہے اس کے بارے میں بات کروں سعید آباد کے حوالے سے کیونکہ 2017 میں 2017 یا 2018 میں سعید آباد میں میڈیکل کی ٹیمیں آئی تھی وہیں پہ بلڈ ٹیسٹ ہوا تھا لیکن وہ یہ سین تھا کہ وہیں پہلے انٹرویو ہوا تھا انٹرویو کے فوراں بات جیسی بندہ انٹرویو دے کے نکل رہا تھا تو اسی وقت ان کا ہاتھ میں میڈیکل لیٹر دے کے وہیں پر میڈیکل ہو رہا تھا اسی طرح الگ الگ لیپ کے سٹاف آئے ہوئے تھے اور بلڈ ٹیسٹ لیا جا رہا تھا تو بلڈ ٹیسٹ لینے کے بعد آپ لوگ کو وہاں پہ جوس وغیرہ بھی وہ لوگ سرف کر سکتے ہیں کیونکہ پہلے بھی ایسا ہو چکے جوس وغیرہ سرف کرتے تھے خیر اس کے علاوہ جب بلڈ ٹیسٹ ہو جاتے تھے تو وہاں پہ اگر کسی کے پاس فیس نہیں ہوتی تھی جو ان کی چارجز ہوتے تھے ٹیسٹ کے تو وہ جو ایک پیپر پہ لکھ دیتے تھے کہ آپ نے پیٹ کی ہے یا نہیں کی فیس تو جس نے نہیں کی ہوتی تھی وہ جب ریپورٹس لینے جاتے تھے ان کی لیب میں لیبورٹری جو بھی ان کے ایڈرس ہوں گے ان کے تو وہ بتا دیں کونسی برانچ سے آپ نے لینے تو وہاں پر آپ اپنی فیس پہ کر کے اپنی ریپورٹس لے لیتے تھے تو یہ جو طریقہ کارہ یہ دوہزر سترہ اور اٹھارہ میں ہوا تھا اس کے بعد سعیدہ باد کا دوبارہ ذکر نہیں ہوا دوبارہ جتنے بھی ٹیسٹ ہوئے تھے پولیس ہسپٹل میں ہوا تھے اور جو سی بی سی ٹیسٹ ہوتے تھے وہ پرائیویٹ لیپ سے آپ کو باہر سے کروانے کا کہہ دیا جاتا تھا تو اس بار پھر سعیدہ باد کا ذکر گیا گیا ہے سعیدہ باد میں پھر اسٹاف آئے گا میڈیکل کا تو وہاں سے آپ پہ ٹیسٹ ہوں گے تو یہاں تک مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ آپ کا سی بی سی ٹیسٹ ہوں گا ہو سکتا ہے بلڈ کا کوئی اور ٹیسٹ ہو جائے اس کے علاوہ جو باڑی ٹیسٹ ہوں گے ممکن ہے کہ پولیس ہسپٹل میں ہوا تو وہاں پہ بلڈ ٹیسٹ ہونے کے بعد جو کنڈیڈیٹ سے ان کو گھر بیج دیا جاتا تھا اس کے بعد وہ ایک ڈیٹ دیتے تھے کہ اس تاریخ کو آپ نے اپنی بلڈ ٹیسٹ کی ریپورٹیں لے کر آنی ہے ریپورٹس اور وہاں پہ پولیس ہسپٹل میں وہاں پہ جمع کرانی ہے وہاں پہ باقی کے ٹیسٹ ہوں گے آپ کے تو جب پولیس وہاں سے ریپورٹس لیتے تھے لیپ سے تو وہ سیل ہونی چاہیے اس کو آپ نے کھول کے چیک نہیں کرنا اگر آپ نے وہ ریپورٹس اوپن کر دی ہیں تو وہ ایسیپٹ نہیں ہوگی تو میڈیکل میں آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا تو آپ نے وہ ریپورٹس اوپن نہیں کرنی اگر کسی کو کوئی ڈاؤڈ ہوا تو آپ لوگ وہ پہلے ٹیسٹ کروا لیں لیکن وہ جو وہاں پہ لیب میں ہوں گے ٹیسٹ وہ آپ نے اس کی ریپورٹ اوپن نہیں کرنی پھر اس کے ریپورٹ جب آپ کو جمع کرانے کے لیے بولا جائے گا جو دن دیا جائے گا آپ نے وہ ریپورٹس پولیس ہسپٹل میں لے کر جانی ہوں گی وہاں پر سب سے پہلے آپ لوگ کا آئی ٹیسٹ ہوگا ہو سکتا ہے یورین کا ٹیسٹ ہو وہیں پر اور اس کے علاوہ فیزیکل آپ لوگ کو چیک کیا جائے گا جو لیڈیز ہیں ان کے لیے لیڈی ڈاکٹر ہو گئے اور جنڈز کے لیے اور میل ڈاکٹر ہوں گے اس سے پہلے کھوڑ ٹیسٹ ہوں گے وہ ایک سرے کے ایک سرے بھی ہوتا ہے وہاں پر تو ایک سرے بھی ہو سکتا ہے وہاں پولیس ہسپٹل میں ہو تو اس لاس میں جب آپ لوگ کو فیزیکل چیک کیا جائے گا تو اس میں وہ اپنے ریمارکس لکھ کے دیں گے ریمارکس جب لکھ کے دیں گے آپ لوگ کی فائل میں تو وہ فائل آپ لوگ نے ایم ایس کے پاس لے کے جانی ہوگی ون بائی وان آپ لوگ کو ایم ایس کے پاس پیش کیا جائے گا میڈیکل سپریڈنڈنٹ جو ہوتے ہیں وہاں پہ ہیڈ ہوتے ہیں جو تو ان کے پاس آپ لوگ کو پیش کیا جائے گا وہ آپ لوگ کی فائل پڑھیں گے اور آپ لوگ کو وہاں پہ فیزیکل مطلب آپ لوگ کو ہاتھ کو موف کرنے کا بولے گا تو جب آپ کو مطمئن ہو جائیں گے تو آپ کی فائل پر جو سرٹیفیکیٹ ہو اس پر وہ فٹ لکھ دیں گے تو جو بھی کنڈیڈیٹ فٹ ہو گے انشاءاللہ سب کنڈیڈیٹ فٹ ہوں گے تو ان کے سرٹیفیکیٹ پر فٹ لکھا جائے گا تو وہ سرٹیفیکیٹ آپ لوگ کو مل جائیں گے تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ سرٹیفیکیٹ ہاتھ کے آدھ دیتے تھے تو وہاں جب اپوائنٹمنٹ لینے جاتے ہیں تو جو بھی دیٹ آتی ہے اپوائنٹمنٹ لینے کی تو وہ میںٹک سرٹیفیکیٹ پر لے جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا جاتا ہے اس کا پہلے لوگ فٹا سرٹیفیکیٹ مانگے گے تو مختلف مپادرت کے لائے جیئے ہی ہوتا ہے جو آپ کو میڈیکل جانیں گے تو وہاں پر جمع کرائیں گے تو آپ کو آپ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر ملے گا تو اپوائنٹمنٹ لیٹر میں اور میڈیکل میں ہو سکتا ہے پاندرہ سے بیس دن کا گیپ رکھے ہیں لوگ ہو سکتا ہے مہینہ بھی لگ جائے تو خیر جتنا بھی ٹائم لگے تو آپ لوگ کو ٹائم بتا دیا جائے گا اس کے علاوہ جو بھائی نے پوچھا تھا کہ ایک ہی دن میں سارے ٹیسٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو ایک دن میں ٹیسٹ پوسیبل نہیں ہو سکتے اگر انہوں نے کرنا چاہے تو کروا بھی سکتے ہیں لوگ ویسے جو فرس ڈے ہوں گے وہ میرے خیال سے بلڈ ٹیسٹ سی بی سی ٹیسٹ ہوں گے سب کنڈیڈیٹس کے جو بوائیس کے لیے دو دن رکھے گئے ہیں اور لیڈیس کے لیے ایک دن رکھا گیا ہے یہ بھی مجھے کنڈیڈیٹ نے بتایا تھا کہ لیڈیس کے لیے ایک دن ہے اور بوائیس کے لیے دو دن رکھے گئے ہیں تو آپ لوگ کو بتا دیا جائے گا کون سی ڈیٹ کو کس کا میڈیکل ہوگا تو ایک دن میں سارے ٹیسٹ نہیں ہو سکتے ایک دن میں آپ لوگ کے سی بی سی ہوں گے باقی جو ٹیسٹ ہوں گے وہ میڈیکل رپورٹس آنے کے بعد ہوں گے کیونکہ رپورٹس ہاتھ کے آدھ تو ملتی نہیں ہے تو جب تک آپ لوگ کے رپورٹس نہیں آئیں گے تب تک باقی کی ٹیسٹ نہیں لے سکتے تو یہ کومن سی بات ہے رپورٹس ہاتھ کے آدھ نہیں دیتے تو جو فائنل رپورٹس آپ کو ملیں گے اس کے بعد ایک ڈیٹ دے دی جائے گی وہ پھر آپ لوگ کو پولیس ہسپیٹل میں بلایا جائے تو یہ جہاں تک مجھے لگتا ہے میں نے اپنی رائے دیا اور جو ساپ کا جو میڈیکل ہوتے رہے ہیں ان کے بارے میں میں نے آپ لوگ کو اپ ڈیٹ دیئے اس بار پروسس کچھ سیم اس وجہ سے لگ رہے کیونکہ سہیدہ بات کا ذکر ہوئے پہلے بھی لاس ٹیم سہیدہ بات کا ایسے ہو چکا ہے تو ممکن ہے کہ باقی ٹیسٹ پولیس ہسپیٹل میں ہوئے انشاءاللہ جو اپ ڈیٹ ملے گی میں شیئر کروں گا یہاں پہ تھوڑا نیٹ کا ایسیو ہے نیٹ یہاں پہ صحیح نہیں چلتا تو ویڈیو اپ لوڈ ہونے میں گھنٹا ڈین گھنٹا بھی لگ جاتا ہے تو اسی لیے میری کوئی ویڈیو اتنی آتی نہیں ہے ایک دو تین دن بعد ایک ویڈیو بنانے کا موقع ملتا ہے تو وہ اپ لوڈ کرنے بھی ٹیم لگ جاتا ہے تو آپ لوگ دوسرے چینل بھی دیکھا کر رہے ہیں یوٹیوب پہ جو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں میرا جو دوست ہے کاشف سرکار اوفیشل والا تو وہ بھی یہ ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتا ہے تو مجھے ٹیم نہیں ملتا تو وہ فلحال فری ہے تو اس کو ٹیم مل جاتا ہے تو اس کی ویڈیو پہ بھی دیکھ لیا کریں وہ اپ ڈیٹ دے دیتا ہے آپ کو تو انشاءاللہ مجھے جہاں تک موقع ملے کا میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اپنا بہت خیال رکھنا اللہ پاک آپ سب کو میڈیکل میں کامیاب کرے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ